کبھی کسی کا کم پیسہ دیکھ کر کسی کو غریب دیکھ کر یا پھر کسی کو محنت کش دیکھ کر اس کو ظلیل کرنا اس کی بیزتی کرنا اور اس کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا کسی گھٹیا انسان کا کام تو ہو سکتا ہے کسی اچھے اور قابل انسان کا نہیں ہو سکتا پیانے دوستو اس کا ہمیشہ رد عمل بھی برا ہی نکلتا ہے ذرا گئے ویڈیو کلپ غور سے دیکھئے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ یا پھر اپنی گل فرنڈ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے ایک ہوتیل کے اندر کہ اچانک ٹائی بیچنے والا ایک لڑکا ان کے قریب آتا ہے اور اس لڑکے کے سامنے ٹائی کرتا ہے یہ شخص شاید اس کی بات سے افینڈ ہو جاتا ہے اور اس کی ٹائی پکڑ کر زمین پر پھینک دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو کر اس لڑکے کی اچھی خاصی تزہیق کرتا ہے دوستو یہ بچارہ حالات کا مارا اپنی ٹائی اٹھا کر سڑک کے دوسری جانب ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے دوستو اس کے بعد اس ویڈیو کو ٹائم لیپس میں دکھایا گیا ہے یعنی تیز تیز وقت گزر رہا ہے اور بلاخر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ کھانے کے دوران ایک دم کھانا اپنے پیٹ میں اپنے گلے میں پھنسنے کی وضع سے چوک کرنا شروع ہو گیا ہے تو دوستو وہی ٹائے والا لڑکا جس کو اس نے کچھ دیر پہلے زلیل کیا تھا وہ بچارہ دوبارہ واپس آتا ہے اس کی بیوی کی آواز اور چیخوں پکار سن کر اور آ کر اس بندے کو ایک دم جھٹکا دیتا ہے اور سی پی آر کر کے اس بندے کے گلے میں بھزا ہوا یہ روٹی کا ٹکڑا باہر نکالتا ہے اور یوں اس شخص کو اس کے کیے کرائے کی سزا مل جاتی ہے اور بعد میں جب وہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو اس شخص کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی پلیس مجھے معاف کر دینا پیارے آپ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھئے اور پھر اپنی روز مرہ کی زندگی پر اس کا اطلاق کیجئے کیا ہم لوگ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم نہ جانتے ہوئے کسی شخص کی دلہ ذاری کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو اس شخص سے فوری طور پر معافی مانگیے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ